سمین محترم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رئیس بنو نزہر سردار یہود حی بن اخدب کی سبزادی تھی ان کے والدہ فرد بنت سمرال بنو قریزہ کے رئیس کی بیٹی تھی ان کے دادا اور نانا اپنے قوم میں سردار تھے اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی آپ بے حد حسین تھیں اور آپ کا نام زینب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاہ کے بعد آپ کو صفیہ یعنی انتخاب کردہ کہا جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ سے پہلے آپ کے دو نکاہ ہوئے پہلے نکاہ مشہور شائر اور سردار سلام بن مشکم القرضی سے ہوا اس کے طلاق کے بعد آپ کا نکاہ خیبر کے قلعہ کموس کے سردار کنانا بن عبی الحقیق کے ساتھ ہوا حضرت صفیہ بھی کنانا بن عبی الحقیق کی زوجیت میں تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کے گود میں آگرہ ہے انہوں نے اپنا خواب اپنے شوہر کنانا کو بتایا تو اس نے کہا اس کے مطلب ہے کہ تم حجاز کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضو کر رہی ہو یہ کہہ کر اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسا زردار تمہچہ مارا کہ آپ کے آنکھ نیلی پڑ گئی اور چہرے پر نشان پڑ گیا حتیٰ کہ یہ نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے پر بھی موجود تھا آپ نے پوچھا تو در صفیہ نے تمام واقعہ سنا دیا آپ کی نکاح کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ خیبر میں رہائش پذیر تھیں اور اس وقت خیبر یہودیوں کی اماجگاہ بہن گیا تھا عیب بن اختب کے قتل کے بعد خیبر کے یہودیوں کی قیادت کنانا کے ہاتھ میں آگئی تھی اس نے عرب کے مختلف قبائل کو مدینہ کی ریاست کے خلاف پڑکانا شروع کر دیا اس کی سرکوبی ضروری تھی تو محرم ساتھ جری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت خیبر کے قلعے یکہ بعد دیگرے فتح ہوتے گئے اور آخر میں قلعہ کموس رہ گیا اس کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا لیکن اسلامی حملے کے سامنے وہ ڈیر ہو گیا کہ نانا بن عبی الحقیق لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے ایلویال قیدی بنا لیے گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فتح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچے ذات بہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے راستے میں یہودیوں کی لاشیں بکھری تھیں ان کے بہن یہ دیکھ کر چیخ ہٹھی اور سر میں خواب ڈالنے لگی لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وقار منغوض خاطر رکھا اور کہ نانا کی لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ماتھے پر شکن بھی نہ آنے دی خیبر کی فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے قابل یہودیوں کو قتل کرا دیا اور ان کے خاندانوں کو قیدی بنا لیا ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی جو کہ بطور لونڈی عدرت ویہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں ان کو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاد کر کے ان سے نکاکہ لیا اور ان کے ازادی کو ہی ان کا حق کے محر قرار دیا واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لوگوں سے پردہ کرایا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ ازواج متحرات میں شامل ہو گئی ہیں خیبر سے مدینہ ربان کی کہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے زانو پر قدم رکھنے کا کہتے اور وہ اونٹ پر سوار ہوتی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا شخص نہیں دیکھا خیبر سے واپسی پر اونٹ پر بیٹھنے اونٹ پر بیٹھے ان کا سر نیند کی حالت میں کجاوے سے لگنے لگتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر دھامتے اور دھیان سے بٹھنے کا کہتے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے جانسار صحابی حضرت حاصر حضرت حارس رضی اللہ عنہ بن نمان کے مکان میں اتارا اس مکان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بن تجاش حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عشاء رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ارکہ پہنے انسار کی عورتوں کے ساتھ حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لئے تشریف لائیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اپنی دریاد دلی کا ثبوت دیا اور اپنی سونے کی بالیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ازواج میں تقسیم کی ام المعملین نے شہزادی ہونے کے بوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لہائد سادہ اور پر مشکہ زندگی گزاری اور تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا دیکھر ازواج کی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی خجور کی چھال کے بستر تھے رات کے لئے روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا کار میں فرش نہ تھا ایک غلام حضرت بلال تھے ایک ایک ماہ تک چولے میں آگ نجلتی تھی خجور اور پانی پر گزارہ ہوتا تھا کبھی کبھار دودھ اور جو کی روٹی گہوں کی روٹی گوش یا زیتون میسر آتا اور ان کے پاس پہننے کے لئے صرف ایک جوڑا تھا آپ نمازیں پڑھا کرتیں روزے رکھتیں صدقہ و خیرات کرتیں اور دیگر ازواج متحرات کے ساتھ نہائیت وقار سے رہتی آپ حضرت صورت اور صیرت کا مجسمہ تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو خلیفہ وقت اپنے گھر میں محسور تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کے لئے کھانا بجوائیا کرتیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے رشد و عدایت کا سلسلہ شروع کیا اور مرتے دم تک جاری رکھا آپ پچاس ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں پسی سال کے عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملیں اور جنت البقی میں دفن ہوئیں اپنی وسیعت میں انہوں نے اپنی مترکہ جائداد سلس اپنے یہودی بھانجے کو دینے کے لئے کہا لوگ انتعمل کیا تو حضرت عشاء رضی اللہ عنہ نے ان کی وسیعت کی تعمیل کرائی اپنا ذاتی مکان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی زندگی میں ہی صدقہ کا ڈالہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلاک کہ حضرت حفظہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا ہے تو وہ رو پڑی اتنے میں ان کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو آپ نے عرض کیا حفظہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو تمہارے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو پس وہ کس بات میں تم پر فخر کرتی ہیں پھر فرمایا حفظہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو اس حدیث کو امام اطرم علیہ وآلہ وسلم نے روائے کیا ہے